اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ دین ایسا ہے جس میں محرومی کسی کے لیے نہیں ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو لاکھوں روپے لگا کر اپنا وقت نکال کر اس وقت مقامات حج پر موجود ہیں وہ تواف کر رہے ہیں وہ زیارتیں کر رہے ہیں وہ منا میں جائیں گے وہ عرفات میں جائیں گے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا اور دھیروں ثواب کما کے وہ گھار آئیں گے حج سے آنے والا اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف آتا ہے بشرتے کہ حج اس کا مقبول ہو جائے مبرور ہو جائے جیسے بچہ اپنی والدہ کے بطن سے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام اللہ کی رحمت اور برکت کی وسط دیکھئے کہ نہ صرف یہ کہ آپ گھر بیٹھے حج کا سواب پاسکتے ہیں بلکہ بہت سے اور انعامات بھی ان دنوں میں اللہ سے پاسکتے ہیں تو بہرحال میں آج آپ کو ایک دو ایسی احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں گا جن میں اتنا بڑا ہمارے لیے اللہ کا انعام ذکر کیا گیا ہے کہ ہم حج کا سواب پاسکتے ہیں مثال کے طور پر جامع ترمزی میں پیارے پیغمبر کا ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ارشاد گرامی موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے فجر سے پہلے مسجد میں چلا جاتا ہے حاضر ہو جاتا ہے باجمات نماز ادا کرتا ہے بہت آسان کام ہے باجمات نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر آنے کی جلدی نہیں کرتا بلکہ وہیں بیٹھ جاتا ہے تلاوت قرآن مجید کرتا ہے ذکر ازکار کرتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے ویسے بھی مومن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسجد میں اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی کی پانی میں یعنی اتمنان سے بیٹھتا ہے تو وہ اتنا وقت بیٹھتا ہے کہ سورج نکلنے کا وقت آ جاتا ہے اب جو ہی سورج نکلتا ہے تو دو رکھتیں وہ ادا کرتا ہے جن کو اشراغ کی رکھتیں کہا جاتا ہے اشراغ کے نوافل کہا جاتا ہے تو یہ شخص جو کام کر لیتا ہے تو فرمایا اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے اندازہ کیجئے باجمات نماز فجر ادا کرنا وہاں بیٹھ رہنا اشراغ تاک ذکر ازکار کرنا اشراغ کی دو رکھتیں پڑھ لینا یہ اتنے سے دورانیے میں اللہ تعالی کی رحمت برکت تو اس کی وسط کی انتہا دیکھئے کہ اس کو نہ صرف پورے حج کا ثواب ملتا ہے بلکہ سات عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے نبی کائنات کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو شخص مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی وقت لیکن اگر وہ فرض نماز کے لیے نکلا ہے فجر کے لیے نکلا ہے زہر کے لیے نکلا ہے اثر کے لیے نکلا ہے یا کسی بھی نماز کے لیے فرض نماز کے لیے نکلا ہے تاکہ باجمات نماز ادا کر لے تو نبی کائنات کا ارشاد ہے صحیح حدیث ہے مسند احمد میں مذکور ہے فرمایا کہ اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص مسجد میں اشراق وغیرہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نوافل کے لیے نکلتا ہے فرمایا اسے مکمل عمرے کا ثواب مل جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے نبی کائنات کا ارشاد ہے یہ موجم تبرانی میں روایت موجود ہے فرمایا کہ جو شخص دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے ہو سکتا آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کسی عالم دین نے مسئلہ بتانا ہو یہ دونوں مسجد کی طرف جا رہے ہیں کوئی آیت سیکھنی ہے کوئی تلاوت سیکھنی ہے کوئی تجوید سیکھنی ہے تو جو شخص مسجد کی طرف دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے فرمایا اسے بھی مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے اسی طرح ایک روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتا ہے اس کی فضیلت اس طرح ہے جیسے کسی شخص نے حج کیا ہو اور حج بھی عام حج نہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں بلکہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو رمضان میں عمرہ اللہ کی طرف سے یہ ثواب ملتا ہے اسی طرح جو لوگ مدینے میں موجود ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے حدیث ہے نبی کائنات کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے پیدل چل کے باوضو ہو کے مسجد قبا میں جاتا ہے مسجد قبا وہ ہے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی مدینہ آمد کے موقع پر تو فرمایا کہ جو وہاں جا کے دو نوافل ادا کر لیتا ہے اسے بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے تو ناظرین خصوصاً ان مبارک ترین دنوں میں افضل ترین دنوں میں جب کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ کو سال بھر کے سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے محبوب ہے پسندیدہ ہے عزیز ہے تو ہمیں ضرور ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور اس پہ گھر بیٹھے ڈھیروں حج کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ شیر بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کا بھی ہمیں عجر ملے